اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے یاد رکھ اے شخص تمہارا حال اس چروائے سے مختلف نہیں تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص یہ تو مالی کے حقیقی غفور و رحیم پر منصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ایک مجزو بکنیاں چرائے کرتا تھا ملکل تنہ الگ تلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافہ سے دور رہ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا جاتا تھا اے میرے مالک تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں تیری جوہیں نکالوں تیرا سر دھوں تیرے سر میں کنگی کروں تیرے سر میں تیل لگاؤں رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپڑے دھوں تجھے دودھ پیش کروں اگر تُو بیمار ہو تو تیرا غمخوار بنوں اگر تیرا گھر دیکھنوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کے تیرے دروازے پر آؤں اے میرے اللہ بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو سیف بہانہ ہے میں تو تیری تلاش تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں وہ سادہ مزاج چلواہا اسی طرح جو موں میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا تو کس سے مخاطب ہے وہ کہنے لگا اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور ساری کائنات کو بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ عقل سے پیدل چرواہے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی کہا اے جاہل اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں تیرے کفر نے دین کے قمتی لباس کو گڑی بنا دیا اے بک بک خبردار آئندہ سے ایسی فضول باتیں موسیٰ نہ نکال اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی اس معصوم چرواہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اس کے عوثان خطا ہو گئے خوف سے تھر تھرانے کاپنے لگا چہرہ زرد پڑ گیا پھر بولا اے خدا کے نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرا موہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا یہ کہتے ہی چرواہے نے تھنڈی آ بھری اپنا گریبان تار تار کر دیا دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرح بھاگ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدہ کیوں کیا تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لئے آیا ہے یا ملانے کے لئے خبردار اس کام میں اتیات رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدہ عقل بخشی ہے ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاب کا جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و سنہ کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے پھر اسی استراب اور بیچینی کی حالت میں اس چروائے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے سہرہ اور بیابان کی خاک چھان ماری لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے چروائے نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ سے کیا خطہ ہوئی کہ تُو یہاں بھی آن پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے تجھے مبارک ہو تجھے کسی عدب و عداب اور قائد زابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پر ہے تجھے سب کچھ معاف ہے پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کے چروائے کی آنکھوں میں آسو بھرائے اور عرض کرنے لگا اب میں ان باتوں کے قابل کہاں میرے دل کا خون ہو چکا اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی رہ تہہ کر چکا ہوں تُو نے میرے گھوڑے کو ایسی محمیز لگائی کہ ایک ہی جسد میں ہفت آسمان سے بھی آگے نکل گیا میرا حال اب بیان کے قابل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلوائے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعالی کی حمدوسنہ میں مصروف ہو گئے در سے حکایت ہے حق تعالی کی حمدوسنہ بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے یاد رکھ اے شخص تمہارا حال اس چلوائے سے مختلف نہیں تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال بھی ناقص یہ تو مالی کے حقیقی اللہ تعالی پر منصر ہے کہ وہ تیرے ناقص توفے کو کیسے قبول کرتا ہے موسیقی موسیقی